خلاصتہ تو یہ ہے کہ سیئے صاحب نے جو کچھ فرمایا اللہ رحمت حرمائے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی قیمتی چیز ہے ایسی اعلیٰ دعوت ہے کہ پوری دنیا اب اس کی مطاق ہے کسی قوم کے پاس وہ دعوت نہیں کہ بندوں کی عبادت اور غلامی ختم کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی عباد کرے ہر انسان مشرق و مغرب میں حکومت صرف اللہ کی مگر اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جماعت ہو جو لے کر اس کو اٹھے اور امت ہو جو یہ کسی ملک میں یہ نمونہ قائم کرے تو پھر ہی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نسخہ ازمالو دیکھو کتنا عالا اس سے کتنی شفاہ ہوئی ہے سارے روک کٹ گئے ہیں معیشت مستقم ہو گئی ہے عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے تجارت میں ایمانداری آگئی نمونہ دکھائیں تو پھر ہی دنیا کیا ہے نا اگر ہم خود اندھیں ہیں اور یہ اعلان کرتے پھر ہیں کہ ہمارے پاس سرما ہے اس سے اندھیں بھی سانکھیں ہو جاتی لوگ کہیں گے آپ کیوں دے ہیں پھر تو مسلمانوں کے پاس قرآن دیتی اور اسلام دیتی دعایہ نعمت ہے اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا مگر مسلمان اس کو پیش نہیں کرتے تو اس کے لئے انہوں نے صحابہ اکرام کا ذکر کیا کہ رسول اللہ نے ایک دماعت تیار کر دی دوبارہ ویسی دماعت نہیں انہوں نے کہا تاریخ گواہ نہیں آئی آدمی پیدا ہوتے رہے بڑے اچھے اچھے اور نیک لوگ پیدا ہوا ہیں ایک ایک دو دو مگر اس طرح کی جمعیت جو اس کو لے کر اٹھے اور دنیا پر غالب ہے نہیں تو سباب اس کا جو پہلا بیان کیا انہوں نے وہ یہی بیان کیا کہ اس وقت سوائے قرآن کہ انہوں نے کسی چیز کی طرف دیان نہیں کیا انہیں پتا تھا کہ سب تشمیں گدلے ہو چکے ہیں تورا تنجیل زبور تک جو اللہ کی کتاب میں تھی وہ بھی اثر شکل میں نہیں لی اس لئے ہدایت کے لئے ہم نے اگر کسی اور طرف دیکھانا تو یہ ہدایت میں ملاوٹ ہو جائے گی ہدایت اب صرف قرآن میں ہی ہے ہدایت اور کہیں نہیں دوسری جوہاں گئے رہا نا تو وہ مخلود ہے اس لئے صرف وہ حدیث پاک بھی سنائی کہ رسول اللہ بھی ڈانتے تھے کہ قرآن کے ہوتے تم کیوں دوسری کتابوں کی طرف جاتے ہیں مگر بعد میں وہ کہتے ہیں یہی ظلم ہوا کہ اس قرآن میں بہت سی چیزیں مل گئے اب جو مسلمانوں کے پاس اسلام ہے نا جو ممر و میراب پر بھی سنایا جاتا اور جسی کفتیریں درسوں میں پڑائی جاتی ہیں یہ وہ قرآن نہیں جو اللہ نے اتارا تھا جس نے صحابہ سے یار کی اس میں تو ملاوٹ ہوگی یونانیوں کی رومیوں کی ہندویوں کی جو غلط مضاہب تھے ان کی رویتیں افسانیں کہانیاں سب تفسیروں میں درج ہوگی اسرائیلی رویتیں عجمی خرافات ہیں تو انہوں نے اتنا کام خراب کر دیا کہ اگر آپ کہنا کسی شخص کو یار اسلام کے لیے تم قرآن کو پڑھو تو وہ قرآن کا کچھ ترجمہ ہی مانگے گا نا بیچارہ یا تفسیر تو جو ترجمہ تفسیر دیں گے اس میں قرآن تھوڑا ہوگا تیب بتایا ایسی باتیں اس میں کٹھی ہوگی ہوں گی جو قرآن سے اسے بہت بھور لے جائے گی تو اصل بیماری دیانہ مسلمانوں کی جس کا پہلے حال ہوں نہیں یہی علامت بانی نمتلالہ بھی کہتے رہا یار یہ تلوار کا دیہاد دیانہ اس کا بھی وقت آئے گا تم جو شیلے اٹھ کھڑے ہوئے پوری دنیم کچھ خود مر رہے ہو لوگوں کو بدنام کر رہے ہو پہلے پاک دین تو حاصل کرو وہ علم کہا ہے اسلام کا جو اللہ کے رسول نے دیا تھا اس میں تو ملاوٹ ہوگی حدیثوں میں اتنی جال سازی ہے کہ ہر مولوی کے پاس مجموع ہیں جس میں صحیح ضعیب صاحب ملی ہوئی ہیں تفسیروں میں اتنی کہانیاں جھوٹی ہیں حتیٰ کہ چوتائی جب اگر پڑھیں تو انبیاء علیہ السلام کو معاف نہیں کیا گیا دعوت علیہ السلام کا قصہ کے بھی وہ ساری خرافات جب لوگ پڑھتے ہیں دین کے نام پر تو انہوں نے صحابہ کرام جیسے کیا تیار ہونا اور دنیا پر غربہ کیا حاصل کرنا وہ تو اور زیادہ گمراہ ہو جاتی ہے اس لیے پہلی وجہ سے یہ انہوں نے پہلی بات سمجھا ہی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جو نہیں پیدا ہوئی ایسی جماعت اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن کا تشمہ صافی جو تھا اس سے ہدایت نہیں لی اس میں بہت دوسری ناڑیاں لاکر نہ ڈال دیں نام رکھ گیا کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے تفسیر تھوڑی ہے زیادہ گپے ہیں جو اس میں تمدن تصوف شریعت کلام بھتانِ عجم کے پجاری تمام اللہ میں اخبار کہتے ہیں یہ جتلے انہوں پڑے پڑا ہے جا رہے ہیں مدرسوں میں سانت دے رہے ہیں یہ سارے ہیں تو بالکل وہی عجمیوں کی خرافات حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے امت رویہ قرآن کی طرف نہیں آ رہے ہیں اس لیے پہلے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا جائے خارس قرآن جو ہے نا وہ پڑھیں ان افسانوں سے جان چھڑھائیں کسی صوفی کی لکھی اگر دے رہے ہیں تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ نہیں بس یہ دنیا بری ہے آدمی کو آنکھیں بند کر کے چشم بند ہو گوش بند ہو گوش بند ہے بس لب بند کان بھی بند کر لو آنکھیں بھی بند کر لو ہونٹ بھی بند کر لو پھر نورِ حق نظر آئے گا پھر نورِ حق کیا تظر آنا جب نیرہ ہی ہو گیا نہ دیکھو کہ دنیا میں کیا ہورا چشم بند ہو کان بھی جو ہے وہ بند کر رہو اب سہلاب آیا ہوا ہے حقیم صاحب ہر شخص دیکھ رہا ہے اس طرح برائی بڑھ رہی ہے پریشان ہے ہر بند آگے بنے گا نہ عزت محفوظ نہ محفوظ ڈاک کے دن دیارے پر دو شہر تو بلکل گھڑ بن گیا نا فیصل آباد اللہ اور ایک دن خالی نہیں شاید ہر منٹ پر ایک ڈاک چاہو ہوئے ہوئے توبہ 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 یعنی وہ بھی جاہلیت تھی عرب کی جو وہ کچھ نہیں جانتے تھے پڑھنے دیکھنے والے ست راضی موضوع تھے یہ دوسر کو ناو ملتے ہیں اور ہڈیوں پہ لکھتے تھے یہ بھی جاہلیت ہے جو آدھ ہے علم کی حرور پر رہا ہو ٹھکرانک سے حرور پر رہا ہوئے آزمان کی سائے کر رہا ہے اس چین کو کس نے جاہلیت منایا ہے روشن خیالی جی روشن خیالی جی ایک خدا کے علاوہ باقی جو ہیں ان کو اپنے راہ ماتے اس کی پرامو شرک کی صورت میں ہو ارہاد کی صورت میں ہو اپنے نفس کی صورت میں یہ جاہلیت ہے اپنی طرح سے بنے خدا بن جائے کسی کو خدا ماندے یا خدا کا اطلاع کر دے یہ ساری تکیتے ہیں یہ سب جاہلیت ہے اسلام کو جاہلیت میں بڑا واضح کیا ہے دین حق صحیح صاحب میں چاہیے قرآن مجید ایک قرآن مجید تھا اور اس کی اولی تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم صیرت میں موجود یہ ہی ساری وہ بتا دی یہ بہت اللہ علیہ وسلم اور بہت اللہ علیہ وسلم یہ کہی ہے کہ اگر نبی دائم ہی نہ ہوتی اللہ علیہ وسلم کا حضور پر ختم نہیں یہ دائم ہی تھی اس لئے یہ ساری تیزیں چلے گئے پورا اسلام موجود تھا کہ آپ کے جو مجید میں قرآن کی پاس مجید گیا آپ کے جو سیرت اس کی پاس مجید گیا اور وہ ساری تیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اگر آنکھیں بند کرنے اور بھول میں گھر جائیں تو یہ پہ کس کی پاس موجود ہے اور آشی تو موجود ہے آفتاب آفتاب دلیل خوشیت کی آفتاب کی کیا ہے اب اگر آنکھیں بند کرنے کے سورج نہیں دکھ لگو اس کا کیا ہے 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 اگر آنکھیں بند کرنے کے سورج نہیں دکھ لگو اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے اگر آنکھیں بند کرنے کے سورج نہیں دکھ لگو اور وہ جانے کے لیے اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے وہ آنکھیں بند کرنے کے سورج نہیں دکھ لگو وہ اس سے رہنمائی لے کر جو دکانوں پر بیٹھتے تھے وہ بھی چلا ہوتے اس لیے نہیں کرتے تھے کہ گاگ خوب پھنسے ہیں اور ہم دھوٹیں اس لیے سورہ یاسین پڑھیں پہلے ہیں وہ تو پڑھتے تھے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا آ رہا ہے گاگ سے کس طرح معاملہ کرنا عدارت میں جج بیٹھ کر پڑھتا تھا کہ میں کیسے فیصلے کروں گا تو قرآن ان کے آگے آگے چلتا تھا قائد اور انماد تھا ان کا اب قرآن بچارہ پیچھے لگا ہوا ہم اپنے اقراض و مقاصد کے لیے فرقابادی کے لیے سیعتیں نکال لیتے ہیں لوگ برے کاموں کے لیے اسی ہی سے دلیلیں گھڑ لیتے ہیں ہاں ہر بینٹ میں تو وہ کو مہلے ہر بینٹ میں تو وہ خوبے وہ سب کٹے ہو گئے ایسی کنید ایسی کنید کیا چاہتا ہے ایسی پاتھا ہے کیا چاہتا ہے موسیقی 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 ریاض صاحب پڑا کرتے تھے وہ بیچارے چلے گئے موسیقی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں حضرت عصام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچا ہے اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں سیواز کی ہے پچھلے کئی اجزماعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات عمر بن معروف اور نا یعنی ننکر کے بارے میں ہیں یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روپنے کے بارے میں ہیں ان کے بہت سے پہلوں پہ یہ اس لیے گفتگو کی جا چکی ہے آپ کے ارشادات پیش کیے جا چکی ہیں اور وہ اس بارے طرح نمائی کے لیے کافی ہیں کہ عمر بن معروف کیوں ضروری ہے اور اس کے نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور کیا چیز پھر ساری سوسائیٹی کو بھگتنی پڑتی ہے اور نا یعنی ننکر ضروری ہے اور یہ نہ کرنے سے پوری سوسائیٹی کو کیا سمجھالا بھگتنی پڑتا ہے اور اس کے کیا نتائی نکلتے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ صحابی کہتے ہیں یہ سمجھت و رسول اللہ ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اسے آگ میں ڈا دیا جائے گا اس کی انتریاں اس کے پیٹ سے نکل آئیں گی اور وہ بالکل اس طرح سے گھومے گا جیسے کہ گھومتا چکی کا اس طرح سے وہ گھومے گا فریج تم ہوئے رہے کہ شکر کیا بنتی ہے فریج تم ہوئے رہے ایک ایسا منظر ہے جس کو دوزہ خوالے دیکھ کے بھی حران ہو جائیں گے اور اس سے جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ارے بھائی ارے میاں یہ مالک تو یہ کیا ہو گیا تیرسیہ جی کیا معاملہ ہوا کیا تو معروف کا حکم نہیں دیتا تھا اور بھائی سے نہیں رکھتا تھا تو وہ شخص کہے گا میں معروف کا حکم دیتا تھا لیکن بھائی آتی لیکن وہ خود نہیں کرتا تھا میں منکر سے بھائی سے لوگوں کو تو رکھتا تھا وہ آتی ہے لیکن اس بھائی کا احتکاب کرتا تھا یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے دوزر خوالوں کے سامنے اس کو وہ مندر رہا گیا جس پر دیکھ کے وہ بھی حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا عذاب اس طرح کا عذاب جو ہے اس شفت میں اُترا ہے اب یہ دیکھئے کہ اس نے ٹھوکنے کی کا تو حکم دیا لیکن خود نہیں اس سے دادہ رکھائیے کہ نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمر نہ کرنا اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام بنتا ہے اور اس کے لئے کتنا بڑا جو ہے قرآن مجید میں بنی اسرائیل پر جو فرد جرم آیت کی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کہ اتعملون الناس بالبر وطن سونا انفرسکن اخر آتا کرو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم اپنی ذات کو بھول جاتے ہو اخر آتا کرو کیا تمہارے اندر اخر نہیں ہے یہ کتنی بھی اخری کی بات ہے کہ لوگوں کو تو تم کہو کہ یہ نیک کام ہے لیکن خود کو نیک کام تم نے اپنی ذات کو بھول جاؤ یہ فرد جرم ہے بنی اسرائیل کے خلاف اور یہ چیزیں ہیں دیکھیں یہ پہلی چیزوں میں یہ ہے کہ وہ خود یہ کام کرتے تھے وہ کہتے تھے وہ کام خود نہیں کرتے تھے جو دوسروں کو جسی در رانمائی کر دیتے ہیں اور قرآن مجید میں اس بات کو متعدد مقامات پر کہا گیا ہے حضرت شہیر والا السلام کی زبان سے جب وہ ان کی قوم کہتی ہیں کہ تم تبعہ آزم نکر حضر حضرم الرشید تم بڑے بردبار آتی ہو اور بڑے سارا سرواز بھی ہو تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہو کہ پورا تعلق یہ کرو وہ کرو تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے کہ میں تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں نہیں کہ جو چیز سے میں تم کو منع کرتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ میں خود اس کا مرتقب ہوں میں وہ خود کرنے لگ جاؤں نہیں جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں میں خود بھی اس کا مخالف ہوں اور میں خود بھی اس کا اجتگاب نہیں کرتا چنانچہ سورة صفح میں نبی کریم اللہ تعالیٰ کا انشاد ہے کہ یا ایوالذین آملو ذمت اقول علماء اللہ بخالی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں ایسی بات کرتے ہو جو تم کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے نیکی کا وعد کریں جو کوئی خطیر صاحب ممبر پر کھڑے ہو جو کچھ چاہیں کہتے رہیں لیکن وہ خطیر صاحب کا جب اپنا طرز ایمان اس کے خلاف پر کسی کے دل میں اس کا ذرا برابر بھی نشان نہیں یہاں مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے خادم سے انتقلت آؤ انہوں نے ایک سی آئی جی وعدے سے پوچھا کہ وہ خرام مفتی صاحب جائے ہیں ان کے سیکر ہزار وعدہ بھی ان کا وعدہ سنتے ہیں سی آئی جی وعدے سے پوچھا کہ تم ان کے تو پروائی نہیں کرتے لیکن جماعت اسلام کے یہاں چار وعدہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں پانچ وعدہ بھی ہوتا ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سن تو لے گئے لیکن کسی نے کرنا کچھ نہیں ہے یہاں ہمیں پتا ہے کہ چار آدموں جو بٹھے ہیں جو کچھ تا کریں گے وہ کریں گے یہ وجہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آج ہم نے سید ختم کے پڑھا انہوں نے کیا بات کہی ہے کہ پرانے مجید کی وہ ایک تولب کے طور پر نہیں تھی کتاب ان کے پاس نہ اس کو چومتے تھے چاڑتے تھے نہ اس کو شواب کے لئے محض پڑھتے تھے کہ یہ پڑھ کے بخشیر روحیں نہیں وہ ان کے لئے ایک عمل کرنے والی کتاب تھی اور یہ چیزیں جس کو انہوں نے آگے بڑھایا وہ لوگ یہ کہتے تھے وہ کرتے تھے اب وہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ تمام عامل جو تھے ان سے وہ یہ اہد لیتے تھے اپنے گورنروں سے کہ وہ ترکی گوڑے پر سوار نہیں ہوگا وہ باری کمرہ مرمل کا کپڑا نہیں پہنے گا وہ چھنے ہوئے آٹھے کی روزی نہیں کھائے گا وہ اپنے دروازے پر درواز نہیں جاکھے گا اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان چیزوں پر عامل نہ ہوتے تو کیا آسکتا ہے چنانچہ یہی اثر تھا ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جسم پر جو چادر ہے اس پر بارہ پیمند لگوئے ہیں یہ حضرت حسن نے بھی کہ ان کی بیعت سے معلوم ہوتا ہے اور خلیفہ وقت کو اپنی بیماری کے علاج کے لیے شہد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ خود نہیں لیتے بیماری کے لیے وہ لے سکتے تھے لیکن نہیں ان نے کہا کہ یہ تو بیعت المال کی چیز ہے بیعت المال کی چیز تو مسلمانوں کی سب کی ہے اوہ اجازت دیں گے تو میں لوں گا مسلم جاکہ اعلان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں میں شہد کی ضرورت ہے اور بیعت المال میں موجود ہے اور آپ کہیں تو میں اس کو کرتا ہوں ان کی یہ ذنگلی تھی جس کی وجہ سے یہ تھا کہ حضرت سعید بن ابن نبی بقاس کے بارے میں انہوں نے سنا کہ انہوں نے دیوری بنا لی گئے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس میں سے وہ ایک ہیں جنہوں کے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں انہوں نے جنت کی بشارت دے دی تھی اور وہ فاتح فارس اتنی بڑی جنگ جیتنے والے اتنے بڑی جنرائیت تھے حضرت سعید رضی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ روایت پہنچیں تو کہ انہوں نے دیوری بنا لی ہے تو محمد بن مسلمہ کو بھی انہوں نے کہا دیکھو وہاں اگر وہ ڈیڑی بنی ہو تو اس جرادو وہ گئے انہوں نے دیکھا کہ ڈیڑی بنی ہو جرادی ایاز بن غنب صلی اللہ علیہ وسلم تھے مصر کے گبرنہ تھے ان کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ مہین کپڑا پہنتے ہیں باری چھنے آٹے کی گھوٹی کھاتے ہیں اور انہوں نے دربان رکھا ہوا ہے محمد بن مسلمہ کو بھیجا کے جاؤ دیکھیں اگر دربان مل جائے اور کپڑے وہ ایسے پہنے ہیں تو انہوں نے جہاں بیٹھے ہیں مہین سے اٹھا کے لئے دیکھا انہوں نے دربان ہے اور وہ کپڑے بھی مہین پہنے ہیں ان کو اٹھایا گلے سے پکڑا کے چلو میرے ساتھ خریف ہے وقت کے پاس یہ آیا انہوں نے باروں کا ان کے باروں کا کرتا بنا گوا تو انہوں نے کہا پہنو اسے وہ جو مباری ملور کا کرتا وہ گورنر صاحب سے اتورا دیا اور کہا کہ یہ پہنو اس نے ذرا ہشکچاڑ کے محسوس کی کہ وہ اتنے ابنات کو بدن ہو گیا تھا وہاں تو کہنا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو تمہارا آبائی لباس ہے تمہارا باپ غنم تھا وہ بکنیاں چراتا تھا اس لیے اس کو غنم کہتے تھے تو یہ آپ پہنو تھے اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اس پر کاربان نہ ہوتے اگر خود ان کا آمد وہ نہ ہوتا کہ وہ موٹا جھوٹا پہنتے ہیں کھڑے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دخواہ جب لوگ ان سے آئے دیر لگ گئی اور باہر آئے تو لوگ ان کو پوچھا امیر رضی اللہ تعالی عنہ کیا بات ہے اتنی بڑی دیر کیوں نہیں کہ یہ کہ میرے پاس یہ یہ گھل باس ہے جوڑا ہے کپڑوں کا کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا تو یہ میں دھوکے ڈالا ہوا تھا یہ سوکھا ہے تو میں آپ کے پاس باہر آگئے اگر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آپ خیار کر سکتے ہیں کہ ان کی یہ بات اس طرح سے ہوتی کہ وہ گلے سے گورنر کو پکڑتے ہیں وہاں لے گیا پہ یہ تو ممکن بات ہی نا آج آپ دیکھیں آج ہم کیا کریں بڑے آرڈر ہوتے ہیں قانون پاس ہوتے ہیں پارلیمنٹ بیٹھی ہے جو کروپشن کی ختم کرنے کے لئے سارٹی ہے جب وہ ہی کروپٹ ہے تو اس نے کروپشن کیا ختم کرنے وہ تو خود روگ ہوا ہے کروپشن کے اندر جو خود جھوٹا ہے وہ دوسروں کو جھوٹ کی جا صدا دے گا اور اس کی بات لوگ کیوں سنے گے جب حضرت عمر ہوں گے تو پھر ان کی عمر کی تعمیر کرنے والا بھی موجود ہیں لیکن جب حضرت عمر نہیں ہوں گے مطلب بھی ہے کہ وہ تو فانی تھے ویسے انسان جو خود عمر کرنے والے ہوں اس بات پر جو وہ دوسروں کو کہتے ہیں تو پھر وہ کیسے ان کی کوئی حکم سے سرطار کر دے گا ان کے یہاں ایک برابر تھا ان کے بیٹے تھا اس کو صدا دے گا ایک شخص کو کسی نے کوڑے مارے اس سے کسی جگہ کہ حاکم نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے مارو حضرت عمر بن آرگا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو حکملانوں کی بڑی سیٹی ہوگی اور روب داب ختم ہو جائے گا آپ نے خرمایا کہ روب داب کی مجھے ضرور نہیں ہے مجھے تو انصاف کرنا ہے میں انصاف کرانے کے لئے یہاں بیٹھا ہوں آخر حضرت عمر بن آس نے ان کو راضی کیا وہ جس کی قسم مارے تھی کوڑے دو اشرفی فی کوڑا ان کو دیئے تو راضی ہوئے تب اس کی جان چھوٹی ورناظر تمہارے دیوان کو کوڑے زور سب کے لئے سامنے رکھوا دیئے آج جتنی چیزیں ہیں وہی بات جو حضرت سید خطب رحمت اللہ علیہ نے بات کہی ہے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ہمارے پاس موجود نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے عمل میں نہیں آتی ہے جو قرآن مجید میں کہا گیا نے یہ حجیل کے بارے مصرحل حمل التورات اسمارا علیہ حمل اللہ عقماء کہ مصرحل حمل اللہ عقماء کہ انہوں نے پیچ پر ان کے ذاتی گئی تھی یعنی ان پر ذمہ داری ذاتی گئی تھی تورات کی کہ وہ اس پر عمل کریں اس کو اپنا لائے عمل بنائے ذنگی کا لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ وہ کتابیں ایسے ہی رہیں جیسے کہ کسی گندے بر کتابیں لائے دی جائیں تو اس کو کیا بتا کہ یہ کوئی مقدس کتاب ہے قرآنی اللہ تعالی کی طرف سے اے ہوا ہے یا کوئی اس پر پیاد لدے ہوئے ہیں یا ہیٹے لدے ہوئے ہیں اس کو کیا بتا یہی چیز ہے اس وقت یہ قانون ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس بھی یہ قرآن مجید موجود ہے ہم تبارک سمجھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں جب عمل نہیں ہوگا تو اس پر پھر وہ نتائج کیسے نکلیں گے اور آج جو قانون بنیں اس میں اگر قانون بنانے والے خود اس پر عمل نہیں کریں گے تو دوسر کیوں اس پر کوئی قانون اس پر عمل کریں گے اس لئے جس کو دعور لگتا ہے وہ قانون کا خلافہ ہی کرتا ہے قانون کی پابندی صرف وہ ہی کرتا ہے یا تو بالکل ہی اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے یا پھر وہ کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف موجود ہے کہ قانون چاہے کوئی پکڑنے والا ہو یا نہ ہو یہ ایک ٹھیک بات ہے اور ٹھیک قانون ہے مجھے اس کی پابندی کرنے چاہیے تو یہ چیز جو ہے دراصل ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی کا باعث یہ جیسے کہ نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہد فرمایا اس میں کہ اس کو ساری دوسروں کے سامنے اس کرسوا کیے جائے گا کہ گذہ کی طرف گھومے گا اس در پیچھے چکر کی طرف سے اور اس کی اندر ہی ہے اس کے پیٹ سے باہر نکلے یوں یوں بہران ہوں کہ اس کے دار کیا ہو اس اندام چاہے بچانے کے لئے جو پول بلا عمل کا ہو وہ یہ ہے وہ ہم بگت رہے ہیں لیکن ہماری آنکھیں ایسی بھی بند ہیں کہ ہم بس اس میں کہتے ہیں کہ یہ دوسروں پر بے عقوب تھے وہ پکڑے گئے ہم نہیں پکڑے جائیں گے NETIJAH تو زہر کھانے Onun کا ایک ہی ہے جو بھی زہر کھائے گا وہ مر جائے گا پوئے میں چھرانگ لگاھے included ایک ہی ہے جو بھی کر جائے گا ٹانگ ٹوک جائے گا ہاں ٹوک جائے گا اے پھڑ جائے گا آپ کی سے بچ جائیں اگر رہ طرح میں آپ کو آنکھیں دی هاں ان ان آنکوں سے کام لیں آپ کو کام DEMAR آپ کو زبان دیئے اس زبان سے کام لیں اور وہ کام صحیح لیں لوگوں کو وہ صحیح راستہ دکھائیں اور خود بھی رہی جاتے پر چلیں اور یہ بنیادی کمظوری ہے اس وقت ہمارے سارے معاشرے میں اور اوپر سے نیچت ہے کوئی قانون کا احترام اس وقت سے موجود نہیں ہے کہ وہ قانون جو ہے نافذ کرنے والی تھا ہے یہ خود اس قانون کی سب سے زیادہ خلاف فرضی کرتی ہے اور اس قانون کو ایکسپرائر کرتی ہے پوری سوال ایک پار اختیار ہے تو وہ اس اختیار کو رشت دینے کے لئے استعمال کرتا ہے اس کے پاس حدود کے ایک پرانا قانون ہے ایک ریا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا حدود کے طرح حضاب کر کے اس کریں یا دوسرا کریں پیسے دے کے وہ دوسرے قانون کے ساتھ کر دیں گے اور پیسے نہیں دے گا حدود کے طرح کر دیں گے تو یہ جب پر کہ ہم اسی طرح وہ جو چیز جس سے کہ پہلی نصر جس کا سید قدر سحمد اللہ ذکر کیا گیا ہے جس چیز کو بلند کیا تھا ان کو وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم فعل ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تارکِ قرآن اگر ہم ہونے کی بجائے عاملور قرآن بنے قرآن کو اپنی زندیوں کے لحے عمل بنائے پھر آپ دیکھیں کیا باڑے آتے ہیں یا نہیں آتے دنیا بھی آپ کو ملے گی اور آخر بھی ملے گی یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اور جس کے بغائر کوئی ایمان ایمان نہیں ہے جس کا امر کی ہے بغائر اللہ پہلے ہمیں توفیق دے جہاں قرآن پر عمل کریں اور وہ کریں جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمن اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تُكُونُوا كَلَّذِينَا سُلَّهَا فَعَنْسَاهُمْ اَنْقُسَهُمْ اُلَا اِكْرَهُمْ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَذِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِذُونَ لَوْا اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَائِتَهُ خَاشْعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْقَ الْعَمْثَالُ نَدْرِ بَحَارِ النَّاسِ لَا اللَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے درو اور ہر وقت ہر آدمی یہ دیکھتا رہے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے اور ہر حال میں اللہ کا خیار رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو برادیا تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنا آپ برادیا ایسے لوگ ہی در حقیقت بدکار ہوتے ہیں دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے برابر نہیں ہیں جنت میں جانے والے ہی دراصل کامیاب ہیں دوسرے کامیاب نہیں ہیں انتہا درجے کے نامراض اور بدبخت ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ پر اتار جاتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں غور و فکر سے کام لیں جب سے ہم بیٹھے ہیں یہی بات چل رہی ہے کہ پوری دنیا کا یہی حال ہے سنیوں سے بلکہ جب سے یہ اندین آبادوی زیادہ یہی حال رہا ہے شاید ہی کوئی دور اچھا آیا ورنہ دیرا زیادہ ہی رہا روشنی تھوڑی رہی ہے مگر ہر آدمی بلکہ اسی طرح کرتا رہا جیسے ایک دمشقی عالم ماری تنتاوی نے اپنے ایک تکریر میں بات کہی بہت پیاری بات ہے حکین صاحب میری وہی حدیث پاک سنا رہے تھے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا تو طبیبوں نے کہا کہ آپ کا علاج جو ہے اس کے لئے جو دوائی تیار ہوگی وہ دودھ کا بنا ہوا ایک حوض ہونا چاہیے بھرا اس میں وہ دوائی بلے گی اس نے ایک حوض منوایا اور سارے شاعر میں اران کر دیا کہ ہر آدمی جائے ایک ایک گلاس دودھ کا اس میں ڈالتا جائے میں صبح جاؤں گا تو وہ طلاب دوائینا دودھ سے براؤں دیکھیں اب بدبختی سے میں جو پہلا ہی گیا میں نے سوچا سارے دودھ ہی ڈالیں گے میں اگر پانی ڈال دوں تو کیا پتا چلے گا میں نے پانی ڈال دیا دوسرا بھی یہی سوچ کر یہی عمل کھڑ کے آ گیا کہ باقی لوگ دودھ ڈالتے رہیں گے میں پانی ڈالتا ہوں تو صبح جب بادشاہ سلام تصریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں کچی لسی بھی نہیں پانی پانی تھا دودھ نہیں تو بالکل یہی حال ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ تنقید کے لئے اس کی زبان بہت دراز ہے وہ کہتا ہے پولیس یہ کر رہی ہے عدالتیں یہ کر رہی ہیں تاجری یہ کر رہے ہیں عالم یہ کر رہے ہیں کوئی اپنی طرف نہیں نظر زوڑاتا کہ میرا جو کرنے کا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں دوسرے لوگوں کو دین بتانا جائے یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ خود اپنی فکر یہ کہ اللہ تعالی کیا ہم پیش ہوں گے اللہ کہہ گا کسی دوسرے بھائی کو بچانے کی کوشش کی مگر یہ تو باقی بات پہلے اپنی فکر تو کرو نا کہ اگر واقعی جہنم خطرناک ہے ایسی گاتی ہے تو اس کا تصور انسان کو کپ کپا دینے کے لئے کافی کتابہ بے صلی اللہ وہ نہ دکھانا وہ بہت برات کانا ہے اور اسی لئے اللہ نے کہا کہ جو اس معاملے کو سرسری سمجھ دینا کہ چلو ڈگری کا فرق ہو گا یار دوزخ میں چلے گا یا جنت میں چلے گا میراسیوں کی طرح کہتے ہیں ٹھنڈک لگے گی تو وہاں آگ تاپیں گے فرمایا خبیصو معاملہ ایسا کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے یہ معمولی بات ہے ایک ہی ہے جو جنت میں جائیں گے انہوں نے سب کچھ پایا وہ اس دنیا سے کچھ کما کر گئے ہم الفائزوں اب انہیں ہر شاہ جو ہے مل گئی انہوں نے ہر شاہ ٹھیک کر لی اب کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ملے گا یہ ملے گا اللہم آشاء اُنہ فیق جو چاہیں گے ملے گا انہوں نے سب کچھ پا لیا اور جو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں دوزخ میں فرمایا آپ جائیں گے سے پتا چلے گا کہ اُلاَكُمُ الْخَاسِرُ اپنا آپ برباد کر کے آئے اس وقت کہ ہم نے اپنا آپ بھی اپنا بال بچہ بھی آپ کے کوئی نکلنے کی سبیل ہے ہر میں محیث کوئی ہے بچنے کا طریقہ اللہ فرمایر نہیں بہت وقت دیا تمہیں اتنی لمبی عمر دی پہلے تمہارے اپنے اندر اکر و شعور تھا پھر تمہارے سامنے کتابیں ناظر کی سمجھانے والے سمجھاتے رہے اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ یہ زندگی کا عطیہ یہ عارضی ہے زندگی بہت لوگوں کو ملیئر چلے گئے ان کی قبریں بڑھی ہوئی ہیں آپ گزرتے ہیں تو جیسے ابن قدامہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کیا تجھے ہدایت بخشنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تُو روزانہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں پاس ہی تیرے کسی دوست کی یا کسی رشتہ دار کی قبر ہوتی ہے تیری گاڑی تیزی سے گزر رہی ہوتی ہے پاس ہی لیٹا ہوتی ہے تجھے یہ خیال نہیں آتا کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے نہ اقتدار بچا سکتا ہے نہ دولت بچا سکتا ہے بڑے بڑے آئے دولت مند تھے حکمران تھے لشکر تھے متوکر نے ایک موقع پر امام علی نقی کو بلایا اپنے دربان کا کوئی شیر سناوں نے کہا میرا ہی نہیں طریقہ نہ ہمارے بزرگوں کا شیر و شاعری مگر اس نے کہا میں نے سننے اب انہوں نے جو اشار پڑے ان میں یہی چاہتا ہے کہ اچھا تو پھر جو پیالے تھے وہ ٹوٹ گئے اور سارا تر بار رونے لگا اور متوکر نے اس نے کہا کتنے لوگ ہیں باتو والا قرال جبار تحرسن پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بڑی زبردست فوجیں جو پیرے دیتی رہے چیزی کے ہمارا کوئی 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 نہ بگار سکے تو کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو چوٹیوں پہاڑوں کی بلندیوں نے کوئی کوئی فائدہ دیا وَسْقُنْ ذِرُو بَادَ اِذِنْ اَمْ آکْ رَحْمُ انہوں مضبوط قرام میں سے وہ لوگ اتار لئے گئے لاشیں اتار لئے گئے ہی پھر بعد میں وَعُودِ وَفْرَنْ اور ایسے گڑوں میں دفن کر دیا گیا چون پر آگے پتھر چون دیئے یہ جہان میں حروضانہ ہم بیکھتے ہیں کہ شہر آباد ویران ہوئے پڑے ہیں قلعے ویران پڑے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں پکنک مراتے ہیں ان میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شیش محل بنانے والے کھانگ ہیں اب ان کا نشان کیوں نہیں مذہبت اسی لئے عمر خیام کہتا کہ میں نے ایک فاختہ کو دیکھا کوئی ایک محل کے کنگرے پر بیٹھی ہوئی تھی تو پڑھ رہی تھی اب فاختہ تو بولتی رہتی مردین کو اللہ نے بصیرت بھی ہے جیسا یقیندہ برما رہے تھے آنکھ کان تو سب کو ملے ہیں دماغ بھی برتے نہیں اور اللہ نے فرمایا کان و مصطفحرین جو مادہ پرست روگ ہوتے ہیں وہ بہت اکلمند ہوتے ہیں وہ ہواہی جہاز تیار کرتے ہیں حیران ہوتی ہے دنیا ان کی اس لئے آسے مصطفحرین ان سے زیادہ کوئی دانا نہیں ہوتا مر جو اصل اس کام کے لئے کان اور آنکھیں دل ملے اس کو نہیں برتے نہ ان سے حق سنتے ہیں نہ حق سوچتے ہیں نہ حق کو قبول کرتے ہیں اس کے لئے وہ گنگے بیرہندے ہوتے ہیں ورنہ ان کی جو ہے نا دنیاوی ترقییاں وہ تو حیران کن ہوتی تو سوچتے ہی نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا چھوڑ گیا اور ایک دن میں نے بھی جانا ہے یہ جہان چھوڑنا ہے ہمیں ہمیشہ یہ نہیں رہنا بلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بگیتے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر خوبے گا ایک دن مردار یہ کرموں نکالا ہے ٹیڑے چلیں گے اس پر جسد تو اس کو نازک نعمتوں سے پار رہا کیا کام آئے گا ورزی اتر جائے گی قبر میں چلا جائے گا فرشتے آ جائیں گے اس وقت پھر آپ پوچھیں گے تو گردی شاہ ترکستان خالی قطب الدین بختیار کہتی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں دیلی والے کہ کیا بنیں گا پھر تو گردی شاہ ترکستان اس مانہ میں روم کا حکمران ہونا ترکستان کا بہت بڑی بات تھی جیسے آج امریکہ اور روس کہتے ہیں اگر تو شاہ ترکستان بھی ہو جائے تو گردی شاہ ترکستان ترہ سد کسرو سد بستان سیکروں تیرے محلوں سیکروں بغاتوں بز جائے تو گرستان بہت تاریخ کیوں چلا ہے انجام تو یہ ہی ہوگا نا کہ ایک تاریخ گڑے میں چلا جائے گا ایک لید ہوگی جس میں بند کر دیا جائے گا مگر سوچنا کوئی نہیں بس تنقیق کرتے ہیں کہ فران یہ کرتا فران ٹھیک ہے اپنے ان بھائیوں کو بھی بچانے کوش کر رہے ہیں مگر پہلے تو فکر ہر شخص تو یہ کر رہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میرے کرنے کے جو کام ہے وہ کر رہا ہوں اور اللہ تعالی نے یہاں بہت اختصار کے ساتھ ہے تو ایسی بات کی ہے کہ بات پڑی خطبہ جید ہے بڑی ترتیب سے سمتایا کہ کرپشن کیوں ہے یہ ساری دنیا جو رو رہے ہیں کہ لوگ نیک نہیں ہوتے شرح خانگی بھی بڑھ رہی ہے سکول اور کالیج بھی گلی گلی محلے بن رہے ہیں ڈگڑی ہیں ہولڈر مہر اتنے زیادہ ڈاکور بدماش بانتے جا رہے ہیں ایسے ایسے گناہ جو سوچے ہی نہیں کہ ایک دستہ دازمی بھارا بھارا بھی ایک وقت ایک اور اسے بذفلی کر رہے ہیں ہو رہے ہیں بینک جو ہے ان کے دروازے جو ہے نا وہ جلا کر توڑے جا رہے ہیں یعنی جیسے جیسے ہرم بڑھ رہا ہے بدماشی بڑھ رہی ہے اللہ نے جو نشان دی تھی نا کہ مجھ سے سن لو وہ ہر چیز کا ایک شجرہ نصب ہوتا ہے جیسے درخت جو ہے نا وہ دیکھنے میں بہت بڑا تناور ہوتا ہے تنا ہے اس کے شاخیں ہیں پتریں ہیں پھول پھول ہیں بہت پھیلا ہوا ہے مگر اثر میں کیا ہے ایک بیج ہے چھوٹا سا بیج جو ہے نا وہ تناور درخت من گیا انسان آپ سب جانتے ہیں کیا ہے کترہ ہے آپ پانی کا کترہ ہوں میں بھی اور آپ بھی مگر کیا بنے بیٹھے ہیں سب اس لیے برائیاں اور نیکیاں بھی یقین جانے یوں ہی نہیں جنم لیتی جو بیج کو ختم نہیں نہ کرتا وہ ساری کوششیں کرے بے شک مراد پولیس کو دے دے ان کو اختیارات اور دے دے فوج کو لے آئے جس کو جی چاہے کیا کریں وہ بھی اسی معاشرے کے لوگ جو زیر پھیلا ہوا ان میں گلا کے کرنے کیا بات ہے برائی جو ہے وہ بیج وہ چونکہ خراب ہے شجرہ خبیصہ کا ہے کڑوا ہے کڑوا پھل دے گا اللہ کہتا ہے بدکار جو بنتے ہیں لوگ اور کرپٹ بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں ایک ہی سبب ہے کہ وہ اللہ کو بول گئے ہیں انہیں اپنی زندگی کی صحیح قدر و قیمت کا پتہ نہیں کہ یہ زندگی ہے تھوڑی سی مگر اس کی قیمت بہت زیادہ یا یہ ہمیشہ کی لانت بن کر گلے میں پڑ جائے گا یہ پجاس ساتھ سال جو ہے نا پھر وہ عمدی لانت جہانمہ یا یہی چاند دن جو ہے نا بچ کر رہنا خدا سے ڈر کر کسی پر ظلم نہیں کرنا خلق خدا پر اور میں نے جب پڑا کہ شیخ علی محمود علیہ السلام تلالہ کو جب مکہ سے گرفتار کر لی یعنی مکہ میں پناہ نہ دی یہاں انگریزوں سے بچ کر رہتا ہے وہاں گئے شریف مکہ غدار ہو گیا ترکوں خلاف برکا دیا ہے انگریزوں نے سازش کے تحت کہ ہم تم عربوں کو آزادی دیں گے آج تک آزادی جونڈ رہے ہیں پھر وہ سارے حراق اور شام پر آپ بیٹھ گئے بعد میں غداروں کو کچھ بھی نہیں مراج تک ڈھکے کھاتے ہیں ترکوں کے ذاتھ ظلم کیا بہت ظلم کیا گوڑیاں جلائیں مارے یہ ان بیچاروں کے سامنے فتوہ رکھا شیخ علیہ السلام دے ہوتھے عبداللہ السراج حمزی انہوں نے بادنی پہ جا کے دستر کرو کہ ترکوں کے خلاف جنگ لڑنا جائز ہے مولانا کہا یار اس وقت بہانہ بنا جان شروع لکھا ہے جو حرم شریف میں درست لیتے ہیں مکہ کے درست وہ فتوہ پر دستر کرو میں تو نہیں ہندوستانی ہوں بہت وہ باد نہیں آئے انہوں نے کہا آپ کو کہا تھا انہوں نے کہا بچہ تحریر ہے اس پر تو یہ لکھا میں درست تو نہیں اس نے کہا نہیں بتائیں فرمایا پھر میں دستر نہیں کرتا مسلمانوں کو قطع کرنے کی اجازت دوں کہ تم انگریزوں کی مذکر اور غصداری کر کے سلطن سے اسلامی آمد بات کروں میں کیسے فتوہ دے تو حرم شریف میں پرانی میں انگریزوں نے کہا گرفتار کر کے جدہ دے جو جدہ سے مصر لے گئے مصر سے مارٹا لے گئے ایسے جدیرے میں ایسی صدائیں اور دکھ دیئے اور ان کے ساتھ ہی مولانا عزیز گل وہاں ہی فاؤتو مولانا نے قطبہ لگوا دیا کہ عزیز گل بھئی راہِ خدا میں یہاں ہی مر گئے تو ایک موقع پر لوگاں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ والوں کا پتا ہوتوں میں تو پتا چلے نا کہ ہم دیشت کر دو سکتے ہیں ہمارے سینوں میں تو درد ہے پوری دنیا کا جو کافر مر رہے ہیں ہم ان کے لیے بھی رو رہے ہیں کافر کیوں مر رہے ہیں ہم نے کیوں کوشش نہیں کہ یہ صحیح طریقہ سے دین نہیں پتایا عملی نمونہ کیوں نہیں پیس کیا ہماری وجہ سے برقسمت اسلام سے رہ گئے قصور تو بارا تو شیخ الاندرہم تلال نے اتنی مصیبتوں میں پھنسے ہونے کے باب کیا یار غیر مسلم خدا کی مخلوق نہیں یہ کیوں کہتے ہیں دعا کرنی تھی اللہ انہیں بھی حدیث دے ان کی بہتری کرے تو سارے جہاں کا درد ہمارے دلوں میں یہ دین اسلام جو اللہ کے رسول نبی لے یہ تو ہم سوچیں نہیں سکتے کہ ڈاکٹروں سے بڑھ کر شفیق ہوتے ہیں وہ دنیا دکھ دیتی ہے جن کی بلائی چاہیے نایم صدیقی میں روم فرماتے ہیں طائف میں دے رسول کریم علیہ السلام گئے حضور نے انہیں سے کیا دینا تھا کوئی نہ ہے عجرت ہے نہ کوئی عوضہ دین بتانے کے لئے گئے روم المومین میں عشاء رضی نے فرماتی ہے آپ سے جب پوچھا حضرت عشاء رضی نے کیا ہے رسول اللہ آپ کی زندگی میں اوہ کے دن سے بھی تجھ سخت دینا ہے جب آپ کا سر مبارک لخمی گواہ زندان شہید ہوئے راچنے آپ کے ساتھی مارے گئے آپ نے فرمائے عشاء میری زندگی میں طائف کے دن سے بڑھ کر سخت دن کوئی نہیں آئے جب مجھے اٹھا کر زید وہاں سے لایا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میں آسمان پر تھا یہ زندگی ہے ہوش ہی نہیں باغ میں لگا لاکر لٹا دیا اتبہ اور شہبہ کا باغ تھا یہ مکہ کے سبدار جو تھے جہدادیں انہوں نے بنائی تھی طائفیں کیونکہ وہ بہت اچھا مقام ہے اب بھی وہاں سبدیاں چشمیں باغات انہوں نے ترس آیا انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا یارنگ اوبر لے جا اور اس کی نچوڑ کر اس کو پر آیا ہے ہمارا بھائی حضور بھی ہوش ملے تھوڑا سا پر آیا تو آپ کو ہوش آئے بسم اللہ کا تو اس نے عداس نے پوچھا وہ نصرانی تھا اور نینوہ سے بیچارہ قید ہو کر آیا تھا غلام صاحب کا اس نے بسم اللہ سنا تو کہا ہم ہیں اتنی دیر سے ہم مالکوں کے پاس رہ رہے ہیں یہاں تو یہ بسم اللہ نہیں کہتے اس زمین میں بسم اللہ صاحب نے فرمایا تو کہاں کیوں اس نے کہا میں نینوہ کا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر اب وہ اس نے حیران ہو کر کہا کیونکہ دوسرے نبیوں سے کچھ لوگ واقف تھے عرب جو انہیں حضرت یونہ کا یونس کا تو کوئی پاس آنے تھے اس نے کہا آپ کا بھائی کہتے تھے حضور نے جب ذکر کیا کہ اللہ نبی بیجتا رہا ہے وہ بھی چاہ اس کو بھی دنیا نے دکھ دی مجھے بھی یہ ستار ہے وہ بیچارہ بے اختیار آپ کے ہاتھ پہنچوں میں لے تو کافروں نے کہا یار ہم نے تو ترس کھا کر کہا تھا تو ہاتھ پہنچوں مراتا تو اس نے کہا تمہاری مرضیبے جو تمہیں پسند ہے تم کھرچے رہو اس بندہ خدا نے جو بات سے ہمیں بتائی ہیں سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا اب مسجد دیوان بنی اس کے نام پر مسجد داد تو رسول کریم علیہ السلام اور نیک رو جو ہیں بغیر کسی غرض اب کون سمجھا ہے کہ دن کے پیچھے تم پڑے ہو کہ ان کی ڈیریاں نوڑ کرو پرانوں اگر ان میں سے کوئی نامراض ہیں تو تمہارے ہی ساتھی ہیں ورنہ کوئی دین کو جاننے والا کسی کا مدخواہ نہیں ہو سکتا وہ تو خلق خدا کے لیے روتا ہے راتوں کو حضور روتے تھے اللہ تعالیٰ نے کوئی کہنا پڑا کہ اللہ کے رسول یوں محروم ہوتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ کڑکڑ کر اپنی جان دے دیں گے حضور کر رہے تھے اللہ اللہ کا باخر نفس کا رہا سار ہے اس تو خیر خائی یہ تو شفقت کا کام ہے کسی سے ناراضگی دشمنی مارنا یہ تو ہے ہی نہیں بہتری سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا یہ لوگ فاسق کیوں ہیں ابراہ قبول یاد ہی نہیں رہا کہ یہ زندگی خود بخود نہیں مل گئی کسی نے دی ہے پیسے کوئی طاقت ہے جس نے یہ اتیہ ہمیں عطا کیا ہے پیدا کیا ہے خالق ہے یوں ہی نہیں اور وہ ہی واپس لیتا اور اس نے یہ دنیا کھیل تماشا بھی نہیں ملائی کہ یہ کوئی کھلی چراغہ تم ساندھ ہو کھاؤ پیو مردہ مٹی ہو جو یہ لوگ تخواہ سافتن مینہ سزد خدا ہے قرآن نے یہی بات کی کہ اللہ کی شان ہے کہ انسان پیدا کر کے وہ دیکھتا رہا ہے کہ کچھ قتل ہو رہا ہے کچھ قتل کر رہا ہے وہ تماشے دیکھے پہاروں پر بیٹھا وہ لنپس کے دیوتاؤں کی طرح کھیل بنایا ہو اس نے وہ ایسا ظالم اور بہرہم ہے یہ نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے ایک دن اس سے نبتے گا اور یہ مظلوم جب چیخ رہا ہے کہ جوان بیٹی کی عزت لٹ گئی جہیز لے گئے ڈاکو کچھ نہیں بنا کچھ کا پتہ ہی نہیں چلا جن کا پتہ بھی چلا ان کے حامیر سر پرستوں نے چھڑا رہیا تو کہا کوئی بات نہیں اگر میں بھی ایسے رہنے دوں تو پھر یہ اندیر نگری اور چوبٹ رہا ہی ہوا پھر یہ دنیا اندیر ہوئی خدا نہ ہوا ظالم حکمران کبھی نہیں ہوگا انصاف ہوگا اللہ فرماتا ہے یہ کرپشن کا ایک سبب ایک بیڈ ہے جو سارا پھیل گیا یہ ٹی وی ریڈیو اخبار رسالے سکول کالج بلکہ مسجد و محراب یہ سارے خدا بلا رہے ہیں خدا کی دعوت نہیں دیتے کہ ہر خطبہ اور عوض میں لوگوں کو کہیں کہ مالک ہے تمہارا ایک اس نے یہاں تمہیں آدمائش کے لیے بیجایا کہ چند روزہ دنگی میں تم کیا کر کے دکھاتے ہو اگر یہاں اچھے نکلے تو شاباش ملے گی جنت کی حکومت اراد کر دے گا یہاں برائی کی چند دن تم نیک نہ رہے تو پھر جنت کیوں حوالے کرے گا پھر دوزہ کائین نہ مرائے گا تو فرمایا فاسق کیوں ہیں بنتے لوگ بدکار و قرب کیوں ہیں علم کی کمی نہیں پیسوں کمی ہیں اللہ کو بھول ہے وَلَا تِكُونَ كَلَّذِينَا سُّلَّا ان کی طرح نہ ہو جا جن کوئی یاد ہی نہیں رہا کہ کوئی اللہ ہے اور مدیخرا ہے اور ہم نے اس کو حساب دی اس بات کو بھول گیا اور نتیجہ کیا نکلتا اس کا کتنا خطرناٹ مر رہا ہے یہ ایک بیجو ہے نا جب یہ اس کو ایٹم بند سمجھ جب پھٹتا آیا اور جہان تبا کرتا اللہ سے غفلت ہوئی فَانْصَا هَمْنْفُرْسَا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہیں اپنا بھی پتا نہیں رہتا کہ ہم کون ہیں کیوں آئے ہیں کیا کرنا ہے بہنکر وہ جانوروں سے پتر ہو جاتے ہیں حرامی کوئی پتا نہیں نہ ان کے سامنے کو رشتہ داری کا لہذا اپنے رشتہ داروں کو لوٹوں گے اپنے اختیار سے ان سے بھی رشتیں لیکن آپ نہیں لیں گے دوسرے سے کہہ کسی کا لہذا نہیں نہ رشتہ داری نہ دوستی نہ کچھ نہیں فرمایا جب وہ اللہ کو بھول گئے تو انہیں اپنا آپ ہی بھول گیا یہ ہی نہیں پتا رہ گیا کہ ہم انسان ہیں کوئی جانور خندیر نہیں ہے ایسے لوگ فاسق ہو جاتے ہیں تو علاج اس کا جو ہے نا اللہ پاک فرمایا وہ کیا ہے علاج بھی جیسے حقین صاحب فرمارے سے سعید کتب کا پڑھ رہے علاج بھی ایک ہے پیام تک لو انزلنا حاضل قرآن فرمایا یہ قرآن جو ہے نا یہ نسخہ ہے شفاہ ہے یہ دار ہوا ہے ایسا علاج ہے جو آ جائے گا اس کی طرف سب بیماریاں دور ہو جائیں غفرت کے پردے چاک ہو جائیں گے جیسے پھول کی پتنیوں میں خوشبوہ ہے آپ اس کو شروع سے آخر تک پڑھ دیں بعد کسوں جیسے اس کو لوگ نیا مکان بنا یہ پہلے رخ دو قرآن جیسے وہاں سے جینب آگ دیں اس کو پڑھو اس کے یہ فیضہ ہو جائیں یہ بھی گنڈے تعمیر کی کتاب رہ گیا کتاب حجائد نہیں یہ اس سے پوچھ کر چلیں گائیڈ بوک کہ ہر آدمی جہاں بیٹھا سپائی ڈیوٹی پر جا رہا وہ قرآن سے پوچھیں کہ میں کیا کروں گا تو مجرم ٹھہروں گا ظاہری قانون کو چھوڑے کہ اگر یہ میرا کچھ نہیں بگار سکتے یا میں چلاکی سے بچ سکتا ہوں خدا کی آنکھیں کیسے بند جیسے نیک لوگوں نے اسی بات نے بیان فرمائی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کسی حرامی نے ایک بچی کو مکان میں بند کر لیا دروازے بند کر لیا بدفعلی کا ارادہ کیا وہ بچی تو راضی نہیں تھی اس بیچاری کا کوئی چارہ نہیں چلا تو اس نے کہا بھئی ایک کھڑکی کھڑی ہے وہ بند کرو اس نے دیکھا اور کہا کون سی کھڑکی کھڑکی ہیں تو سب بند اس نے کہا نہیں ایک کھڑی ہے اور اس کو تم بند نہیں کر سکتے تمہارے بس میں نہیں جب پوچھا بتایا اللہ دیکھ رہا وہ آنکھیں نہیں بند تم کر سکتے باقی صاحب کی آنکھیں تم نے بند کر دی ہیں ٹھیک ہے تو چاہے کر لو آدمی نہیں دیکھے گا مگر خدا دیکھا اسی وقت زمین پر گر گیا رویا وقت آ گیا توبہ کام اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے یہی بات اللہ کہتا ہے کہ برائی کیوں یہ نہ کوئی یہ پڑے لکھے لی نہیں سب کچھ آیا دیروں کے دیر کتاب میں یہ پی گئے ہیں صرف انہیں اللہ یاد نہیں زندگی کا مقصد فراموس ہو گیا ان کی نگاہوں میں یہ دنیا زیادہ باب اور بائش کوش کے عالم دبارہ نہیں موقع ملا کھا پی لو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ریزلٹ سامنے آئے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو قدمت لغت جیسے آ جائے نا اور ہم سب جانتے ہیں کہ سوری غروب ہوگا پھر کل آئے گا کل اللہ رہی قیامت کو کل کہا ہے کہ دیکھتا رہے تو کل کے لیے کیا بیجرہ آج کی نہ سوچ آج اگر خسارہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہڈال پر رہنے میں اگر کوئی باہر کے آئے سیارے سے آدمی اور وہ دیکھے گئے ایک خسارہ اپنے گھر سے بیج جھوڑی میں لے کر جاتا ہے اور زمین میں جا کرنا اس کو ڈال آتا ہے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے جیسے کھیٹی کرتے ہیں تو کہہ گا آئیم کادمی اس کے پروٹیپ کھا کر کھاتا کوئی یہ آئیم اس نے یہ بیجی جائے کر گیا مگر ہمیں پتا رہا ہے کہ ضائع نہیں ہوتا جو اہمکوں کی نظر میں ضائع نہیں وہ چند مہینے گزرتے ہیں کہ ایک دانے کے ساتھ ساتھ دانے لوٹتے ہیں یہی کل ہے کہ یہاں آج ہیں ہم بوڑ رہے ہیں تھوڑا وقفہ ہوگا اس کو بردک کا موت قدمانہ کہہ لیں پھر کل آ جائے گا اور کھیٹیاں لیلہ آ رہی ہیں قض افلاح المومنون فلاح جانتے فلاح تو اربی زبان میں کھیٹی کو کہتیں فلاح کسان کہہ لیں بیچ بوڑ رہے ہو کھیٹیاں ان کی پھلیں گی پھولیں گی جو ایمان والے ہیں بس سامنے آ جائے پھر نحاض ہو جائیں گے وہ اس وقت جب بے ایمان قبروں سے نکل گئے گئے مام باس آرام مرکل آنکھیں پھٹھی رہ جائے گی ہم تو بڑے پڑے تھے کس نے کھڑا کر رہی ہے توتے اڑ جائیں گے کہ جہنم بڑھ کر آگا فرشتوں کی فوجیں کھڑی ہوں گی اسلے لہرہ رہے ہوں گے تو اس وقت نیک لوگ کہیں گے یہ تو وہی وقت ہے جس کا خدا رحمان نے واضح کیا تھا اور اللہ کے رسول سچے تھے آ گیا وقت وہ خوشیاں منائیں گے کہ انعام ملنے کا وقت آ گیا ظالم چھپتے پھریں گے موں بھی اللہ کہتا سیاہ ہو جائیں گے اس وقت کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجرم کون ہے یہ نہیں جیسے پولیس والے بھی اپنے فانوں میں ماہر ہو جاتے ہیں آدمی داخل یہ پتا چلتے تھا بعد میں جو جی چیک کر رہے ہیں وہ تو ہم سب میں خراب ہی ہیں ورنہ وہ اندازر کر لیتے ہیں کہ یہ شخص بے گناہ یا مدرس اللہ کہتا اس دن بھی اپنے چیروں سے ہی پچانے جائیں گے کہ یہ جو ہیں یہ نیک لوگ ہیں یہ بدکار ہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے پوچھا تو ڈانٹ اپٹ کر یہ جائے گا تاکہ اچھی طرح اسے جی چلایا جائے کہ اللہ کے سب کچھ علم ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو نام بولو آسمان پر چلے جاؤ اللہ کو کوئی اترا دے دین ترقی میں کوئی حائل مگر ترقی نام ہے انسان بننے میں آگے بننے کا ہیوان بننے میں نہیں یہ نہیں کہ ہیوان تھوڑی ماداؤں سے جمع کر سکتا ہے تو اگر آدمی زیادہ گوڑیاں کھا رہے تھا سا پچاسہ عورتوں سے کرتا یہ ہیوانی ترقی اگر وہ تھوڑا کھاتا ہے ایک دن میں یہ تھا چھا کھا کھا کے نا چورن بغیرہ دن میں دس رس مرتبہ مرگیں کھائیں تو جانبٹ بن گیا زیادہ پرندے ہوا میں اٹھتے سے وہ بن گئے انسان بننا نہ سکھا کہ بے شک پھٹی گوڑری میں رہے غریبی میں گزر کرے مگر پتا ہو دشمن مانیں کہ یار وہ اس آدمی میں انسانیت ہے ہم بے شک اس کے خلاف ہیں ہم نہیں مان سکتے کہ وہ آدمی ایسا کام کریں یہ کردار ہے تو اللہ ورماتا ہے کہ فاسق لوگ بنتے ہیں جب اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کو یاد رکھنا یہ نہیں ہے جیسا ذکر لوگوں نے نکال لیا یہ ذکر نیم شبیہ یہ مراکبہ یہ سرور تیری خودی کے نگاہ بات نہیں تو کچھ بھی یہ دین اسلام پر ڈھاکا پڑا کہ دین سے ذکر لے لیا اور ذکر کی محفریاں راستہ ہو گئیں کہ ہو 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 راکھیں بند کر کے نا بس وہی جو شراب میں پیٹے ہیں ہیروین بیٹے ہیں وہ حرامی ہو ہو کر رہے ہیں یہ دین ذکر ہے ذکر تو ہے کہ جو تمہارے رب کا تعلق ہے وہ ہر وقت ذہن میں تازہ رہے کہ وہ ہمارا مالک ہے ہمیں انتہان کے لیے بیجا ہے ہر وقت نگرانی کر رہا ہے اس کی حضارت میں ہمیں حساب دینا ہے یہ یاد رہے آپ زبان سے بے شک ایک لفظ بھی نہ موجود آپ کو اللہ یاد ہے اور اگر یہ یاد نہیں آپ تصویئیں گردانتے رہیں ہزار منکے کی تصویئیں روز ختم کریں مگر ڈاکہ ماریں یہی بات حضرت محمدہ فرسازق فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فرض جو اللہ نے اپنے بندوں پر آئید کیا ہے وہ اللہ کی یاد ہے ہر باقی نیکی کا وقت ہے اس کا کوئی وقت پھانے چوبیس گھنٹری یزکرون اللہ تیام و مقبود و مالا جنم کھڑے بیٹھے لیٹے جہاں ہو کرسی پر ہو گاڑی میں ہو اللہ کو یاد رکھو تو ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو یہ کہا کہ اللہ نے سب سے بڑا فرض جیسے مراد سبحان اللہ والحمداللہ والا الہ اللہ والاکبر نہیں اگر یہ بھی ذکر میں شامل ہے اپنی جگہ پر مگر میرے کہنے میں یہ مراد نہیں فرمایا میں جس ذکر کی بات کر رہا ہوں وہ ہے جس جیسے اللہ نے رکا ہے اور جس کا حکم دیا ہے وہ سامنے آئے تو اس وقت جو ارویہ وہ اختیار کرے گا اس سے پتا چلے گا کہ اللہ یاد ہے یا نہیں اللہ کہتا ہے ان نوٹوں کو ہاتھ نہ لگا یہ دولت نہیں یہ آگ ہے بکار دیا کہ میں نہیں یہ رشد کو بک کر میں بکر ہوں میرے پچے میرے سے روٹی کارنگا میں اس گنگی کی پوٹنگی کو ہاتھ نہیں لگا اللہ یاد ہے نا اور اگر یہ سارا حرام اور بسم اللہ ہے رحمانی الحمدللہ باب میں تو یہ تو مکاری اللہ تعالیٰ سے اور اسی پر علماء اسلام نے لکھا اللہ عنہ پر ہم کہا بڑے فقیج ہیں کہتے ہیں حرام ویسے کھاوے نہ کھائے کوئی آدمی تو صرف گناہگار مگر شراب پیتے وقتیاں حرام کھانا کھاتے وقت تو اس نے بسم اللہ کہہ لیا تو کافر ہو جائے گا اب وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا کافر یہ تو اس نے اللہ سے ٹھٹا کیا کہ تیری منہ کی چیز کر رہا کر رہا ہوں اور تیرا نام لے کر کر رہا ہوں بیانتا ہوں تو ہے میں تیرے حکم کو توڑ رہا ہوں اس سے تو منہگار ہوتے کھا لے اس مردار کو جیزے کیوں کس ملا کیا اگر کہتا ہے تو پھر ڈر جائے کہلا کا پاک نام یہاں لینے کا ہے موقع تو فرمایا دروس اللہ سے جو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو اور ہر وقت روزانہ شام کو یہ حساب کیا کرو میزان لگایا کرو یہ میں نے قرآن اتار دیا جو پہاڑوں پر بھی اتارتا کام بھی تم انسان ہوتے ہوئے نہیں مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے وارد تھے بڑے نیک تھے ان کے اشعاروں نے خود لکھے اپنے حاصل میں کہ میرے وارد حرماتے تھے بیڑا تو ہم مولویوں نے گھر کیا دوسروں کا کیا کریں پیٹ کی خاطر برباد ہم نے کیا جالی مسئلہ بنائے لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں بنائیں جانتے ہیں کہ یہ چندہ دیرہ نا یہ آپ ڈاکو مگر نہیں سیڑھ ساپ ہی کرنا برکتے میں کارخانے میں جوا کے لیے ہوں پہ کیا جوا کرنے حرام کرنے فرماتے ہیں سنتے سنتے نغمہائے محفلِ بیداد یہ جنی ہو رہی ہیں کانفرمتے سیڑھ سنوی کیا ہیں محفلِ بیداد نہ رسول کی تاریخ نہ کوئی رمونا نماز تک نہیں پڑھیں گے لوگ مگر ہو رہی رہونٹ بطیاں لگ رہی ہیں روزہ رسول کی کروڑوں اربوں رفعہ جس سے اگر ایٹم بند تیار ہوتے مسلمان حکومت کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہوتا تو کوئی بہتری ہوتی ہے اللہ کا رسول بھی خوش کرنے مگر ان کا نہیں لئے حلوسی دا ہوتا پیٹ ان کے نہیں بڑھتے سنتے سنتے نغمہائے محفلِ بیداد کو کان بہرے ہو گئے دل مردہ ہو جانے کوئے آو سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروبی پارہ جس کی اعلان سے تورے ہدا ہونے چھوڑوائیں بیتنیاں باتیں وہ قرآن تمہیں سنائیں مورِ حلیت جس کی آواز سے اللہ فرماتا پہاڑ ٹکرے ہو جائیں پہاڑ کانپ جاتے تھے جب سنتے تھے کھرے کانوں سے واقعی پہاڑ ہوتے تھے پتھر دل کہتا ہے یہ باقشاہ بھی کبھی ٹھیک ہوگا یہ افسر بھی توبہ کرے گا مگر کر دا میں نے اپنے خاندان میں سے اپنے برادری میں دیکھا کہ وہ انجنئر تھے میک مانہر بہت رشد مگر جب ہاتھ چاہر ادا کیا ماں کو لے کر گیا کندوں پر حج کر رہا مگر توبہ کر گیا اور آ کر یہاں کہہ دیا کہ یہ گندی نہر ہے مجھے کوئی نہ دے نہ کوئی ٹھیکے دار مجھے کوئی دے نہ کوئی دوسرا ایک پائی نہیں رہی اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ ملازم دستی گاڑیوں میں آتے تھے مگر وہ بیچارہ پیدلاتا تھا اور ایک ہی کوٹ پرانا اس کے پاس رہ گیا تھا نہیں مگر بعد میں پھر ٹھیکے داروں نے اس کی موت کے بعد یہ کہا یار شرم کرنی تھی یہ حرام کھوٹ تو لیتے رہا مگر اس نے جب چھوڑ دیا تھا تب اس کے بچے جو نہ کوئی پلارٹ نہ مکان انہوں نے اپنے خرط پر وہ ساری چیزیں ملا گئی یہ ان کی اپنی مرضی بات انہوں نے نیکے حسرو کیا اس کے بچوں سے مگر زندگی میں بالکل فقیر ہو گئے اب بات تو یہ ہے کہ اب حرام چھوڑنا ہے تو پھر گاٹا تو پڑے گا آخرت حکر کرنی تو فرماتا قرآن اتارا ہم نے کہ پہاڑوں پر اتارے تو وہ کام جائے حضرت عمر رضی نے کا حکیم صاحب فرمارا ہے جیمہ عبد الرمان جوزی نے ایک علاقہ لکھی یہ سیرت یعنی عمر رضی نے اتنے پائے کہ ہو گیا کہ مستقل کتاب ہے ان کی پیدائی سے لے کر آخر تک کہ عمر کیا تھی کیسے کرتے جب کوئی تقریر کرنی ہوتی سی پہلے اپنے خاندان کو بلاتے بچے بیجین سب کوئی کٹھے کرتے کہتے میں سے ایسے منع کرنے لگا ہوں ممبر پر اگر تم میں سے کسی کو میں نے دیکھا کہ اس نے اس کے خلاف پایا کیا تو میں دوسروں کے نصر اس کو دگنی سزا دوں میں نہیں یہ دیکھنا چاہتا کہ عمر لوگوں کو روکتا تو اس کے بچے یہ کر رہے ہیں اور واقعی اس کا یہ اثر کہ یہ ٹھیک ہو گئے بلکل ٹھیک ہو گئے اب ان کے پیش روزے جو انہیں دیکھر گئے تھے حکومت اسی لیے کہتے ہیں تین آدمیوں کی فراست عبداللہ ابنہ مسعود رضی سنواتے ہیں کہ سارے انسانوں سے یار تین آدمی ایسے نکلے جن کے اندازے غلط نہیں جن میں سے ایک صدیقی اکبر ہے کہ لوگوں نے کہا یہ سخت ہے فرمایا یارب میں اللہ کو قید ہوں گا کہ امت میں سے جو بہتر نظر آیا تھا میں اس کے فرض کہہ رہا ہوں اور خطبے میں میں آخر میں کہا حضرت عمر سے بھی کہا تو تیرے لیے بہتر ہوگا اللہ مجھری باقی میں غیب نہیں جانتا کہ تُو میرے بعد بدل گیا تو خود ہی پھر حساب بیتا رہ گا میرا تو اندازہ تیرے بارے میں اچھا ہے مگر اگر تُو بدل گیا تو جواب دے بہتر بدلے بلکل ٹھیک رہے اب جب وہ نے خود دیکھا تھا کہ حکومت سنبھالی اور حضرت عمر عمر رضی سوچتے تھے کہ کل کو خدا کو کیا دیکھا حضرت عشاء رضی سے کہا اپنی بیٹی اس کے بیٹا میں نے ان لوگوں سے کوئی وظیفے زیادہ نہیں لیئے گزارہ ملتا تھا بھوک سے گزارہ کیا یہ ایک ہونٹنی ہے یہ ایک کمبل ہے یہ پیالہ ہے یہ بیتر مالکے ہیں میرے باہر یہ تینوں چیزیں عمر کو واپس کرتا اب جو حضرت عمر کے پاس وہ چیزیں کیا چیزیں اگر نہ بھی آتی صدانے کا کیا ابو بکر میں یہ چیزیں واپس دیں اور یہ کہا اب تل خلافہ بادک تُو نے اپنے باد آنے والے حکمرانوں کو مصیمت میں ڈال دی کیسے وہ یہ کرے گی اپنے پیش راہ کو دیکھا خود یہی حال کہ آخر وقت تک یہ کیا چیز ہے کہ میرے موں پر میری تعریفیں نہ کرو کہ یہ انام ملیں گے یہ انام ملیں گے میں تو اس امت کے بارے میں ریایہ کے بارے میں اگر برابر سرابر بھی چھوٹ گیا تو یہ بھی میرے رب کا مدد پر بڑا فضل ہو جس کے لئے حضور دنیا میں کہتے دیکھ تیرا جنت میں میں نے محال دیکھا بات صرف اتنی تھی کہ ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ یہ دنیا ہے شویشرت کے لئے نہیں نہ یہ آدمی یاشی کے لئے آیا ہے ہر لمحہ قیمتی ہے مدد کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہم بس ختم ہو جائیں جانتا کسی کے پاس کرنٹی اور اللہ کے فرشتے حاضروں کیا بنے گا جس نے یہ سوچ لیا اللہ فرماتا جب میری یاد دل میں سما گئی ہر برائی سے بچ گیا کسی پولیس کی ضرورت نہیں کسی خانون کی ضرورت نہیں کوئی اس کی نگرانی کی ضرورت نہیں اس کا اپنا ایمان اس کو رکھے گا وہ خود اسے کہے گا کہ کیوں یہ کرتا خدا دیکھ رہا کتنا اس کو لالت ملے گا کتنے ڈراؤے ملیں گے موحد ہم لا الہ اللہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں جنت کی کنجی ہے حضور نے بھی فرمایا جو کہہ گا جنت میں داخل ہو جائے گی وہ کہے گا کہ یہ مطلب ہے کہ لام الفے کہو یہ جدو ہے کوئی کہ جنت کا درازہ کھول جائے گی اور لام الفے سے یہ بنا ہوا جو کلمہ ہے یہ ایک ایسا اقرار ہے درامہ ہے ایک مردوں کا قول ہے کہ جس مرد نے یہ کر دیا اور پھر اس پر جھم گیا بس میں نے یہ تحق کر ریا کہ میں اللہ کا بندہ ہو گیا ہوں جو کہے گا کروں گا جس سے روکوں گا روک میں نہیں آپ کسی کی مانوں یہ معاذہ ہے جو لا الہ اللہ کرتا تو پھر صادی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں موحد کہ برپائے ریدی زرش تفاولاد ہندی نہیں برسرش جس نے کرمہ توحید پڑھ لیا بے شک پھر اس کے قدموں میں تم سونے چاندی کے دھیر لگا دو رشوت کے یا حراد ہندی جو ہے نا اس کی بنیوئی تلوار اس کے سر پر کھڑی کر دو گیا سر سر وراد دیں گے کرو یہ کام امید و حراسش نہ باشد لکر نہ اس کو کسی سے امید ہوگی نفع کی نہ کسی کا خوف ہوگی ہمیست بنیاد توحید و بس فرماتے ہیں اللہ اللہ کے اتنا ہی معنی آئے بس یہاں کستا ختم ہے اگر یہ لالت اور خوف نہیں ختم کر سکا تو اللہ اللہ کا تمہیں ذرا بھی پتا نہیں چلا ساری عمر پڑھتے رہو کچھ بھی نہیں مرے تو قرآن مجید نے نشان دیکھ کر دی کہ جن چیزوں پر ہوتے ہونا کہ خرابیاں بڑھ رہے ہیں یہ بڑھتی جائیں گی تیز رفتاری سے بڑھیں گی جتنے جی چاہے آلڈیننس پر بنا رہو جتنی چاہے تبدیلیاں کہ اس کو ہٹا رہو نہیں کسی کے باس میں نہیں وہ کام کرو جل اللہ کے انبیاء کرتے تھے کہ لوگوں کو بتاؤ اتاق اللہ اللہ دیکھ رہا ہے اس سے ڈر جاؤ دنیا تمہارا کچھ نہیں بکار سکتی اللہ کو کیا جواب دے ہوئے اور اس کے لئے نظام تاریم ایسا بناو ذرائب لاغ دیون پر ایسے لوگ بناو وہ کہانیاں بھی ایسی ڈرامیں بھی ایسے نظمیں ہر حال میں لائیں اسی طرف کہ بھئی دنیا یاشی کے لئے نہیں جانا اس کا ایک انجام ہے جو پیش ہے اور اس کے لئے ہر فن سے کام بھی جا سکتا ہے ڈرامیں اور آٹ یہ سارے خادم بن سکتے انہی سے لوگ جو ہیں نا ذہانت جن کو اللہ نے دیئے وہ ایسے لکھیں کہ آج نتیجہ جب پڑے آدمی پسا چلے کہ یہ برائی کا انجام برا ہوا اچھا پھل جو اچھا ہی گئی تو یہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ قرآن ہے علاج قرآن اللہ کا ذکر پیدا کرتا اور اللہ کے ذکر سے تقویٰ پیدا ہوتا پھر وہ آدمی موتاعت ہو جاتا ہے وہ بچ بچ پچ کرنا رکھتا ہے وہ اقبال کی طرح زندگی کی رہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل یوں سمجھ لے کوئی مینہ خانہ بار دوست کندوں پر شیشوں کا ٹکرا ہے احتیاط سے چالٹ کھیلیاں نہ کر چور ہو جائے گا ابھی تو جارہ لوٹ مار کرتا ایکسیڈنٹ ہو جائے مرضی کیا رائے گا پھر رشوت کہاں گئی اور جھوٹ اور بے ایمانیاں کہاں گئی اس لیے نیک لوگ جو تھے وہ چیزیں جب ان کے سامنے آتی اب آخری واقعہ جلو بے امام ابو نیفہ رمجلال جسلی یہ مصیبت میں بھن سے اب انہوں نے جو کام کیا اس وقت نہیں حکومت کے خلاف یہ ایٹم بم تھا اب باسری حکمران جو تھا اس کا سپاہ سالار ساری فوجوں کا کماننٹی وہ امام صاحب کی مجلس میں آتا تھا ایسے امام صاحب کی باتیں سنسر کر وہ متاثر ہو گیا اور طائب ہو گیا کہ میں نے سب ظلم چھوڑ دیئے گناہ چھوڑ دوں اب اسی زمانہ میں حضرت عبداللہ حلمات کے بیٹے دو محمد نفس کیا اور ابراہیم نفس رضیہ حضرت حسن کی اولاد میں سے یہ دیکھ کر کے امت کچھ لی گئی ہے اور یہ ظلم حاکم نے ان کو تنگ کرنا اٹھ کر رہی ہوئے بچارے شہید کر دیئے گئے ایک مدینہ میں شہید ہوا نفس رضی کیا کمشن مدینہ سے باہر بنا ہوا بچارہ وہاں مارا گیا اور ابراہیم دن سے خوفہ میں مارے گئے مگر امام ابو منیفہ رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا کہ پتیاس نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دو ان ظالم حکمرانوں کا تختہ ہوٹو مسلمان کا علاقہ انہوں نے سلطنت کا یہ حال کر رہا تو یہ فتوہ حکومت کے بھی علم میں تھا اب زیادہ نقصان یہ ہوا کہ بحثن بن قحتباہ کو کہا انہیں حارون نے کہ تم منصور نے لشکر لے کر جاؤ ان کے خلاف یعنی کے بیٹے جو اٹھ کھڑے ان کے خلاف لشکر لے کر جائے وہ امام صاحب کے پاس آیا اس نے کہا امام صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے امام صاحب نے فرمائے تو تو نے میرے ہاتھ پر توبہ کی تھی گناہوں سے اب اس کی آدمیش کا وقت آگیا اگر تو تو اس ظالم کی مجھے کے لیے چلا گیا تو تیری توبہ ختمت پچھلے گناہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گی سب کا حساب دینا پڑے گی اور اگر یہاں تو پکارار جواب نے لیا کہ میں جو کر چکا ہوں اوہی بات ہے میں مزید دعا نہیں کر سکتا اب این وقت پر کمانڈرین چیف جاپے اس نے کہا امیر المومین میں جو خدمت کرتا ہوں بہت اگر وہ نیکی چیز کافی ہے اگر برای چیز تو میں گناہ میں اضافہ نہیں کرتا اس کو تو رخصو کیا اور کسی کو بھیجیا مہرباد میں پسا چلا کیا کس کے پاس آتا لوگوں نے کہا دعسوس نے یہ امام ابو نیفہ کے پاس آتا کیا بنا پھر امام ابو نیفہ اب اس کی زبان دراز ہے کتے کی طرح وہ بکھتا رہا ہے ابو نیفہ یہ تھا یہ تھا ابو نیفہ نے وہ کیا جو کر نہیں کو سکتا جب پکڑے گیا امام صاحب کو جیل میں بند کیا اور پھر کوڑے مارے گیا یہ تک پیشکس کی گئی کہ تم معمولی جو ہے نا مسجد بن رہے ہیں انٹیں گن لو اتنی ہماری مراہد مت قبول کرو ہم کہہ جائیں گے ابو نیفہ بھی مراہم ہی میں مور لگا دوں کی ظالم حکمت ٹھیک یہ نہیں ہو سکتا تم جو کرنا چاہتے کرو سب تاریخ نار اور سیرزنگار متفق ہیں کہ پھر امام صاحب کو جیل میں زبردستی زیرت رہا ہے آپ نے فرمی ہے تو کیوں گا خودکوشی میں میں ہے تو مازگار نہیں مازگا تم اگر زبردستی انڈیل دے انڈیل اور زیر انڈیلے کے بعد پھر لٹکا کر کوڑے مارے تاکہ پورے جسم میں زیر سرات کر دیں اس طرح وہ دنیا کا امام آدم اپنی جان دے کر اس لیے کہ اس نے کمانڈر انچیف کو انہوں نے کوئی جکلات ہوں ان کے پاس کوئی طاقت صرف دین ہی سکھایا کہ جو ان کی خدمت کر رہے ہو یہ کیا تمہارا بنائیں گے جب خدا کی ازار ان پیش ہو گئے یہ ساتھ جائیں گے پھر یہ تو ان کو تو اپنی پڑی ہوگی درد ہو نہ نیک لوگوں کو تنگ کرو نہ تو اللہ نے یہ بات قرآن میں یہاں واضح کی کہ ذکر الہی ساری بیماریوں کے لاز ہے اللہ کو بھول جانا ساری بیماریوں کی جڑ اور اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ کام کرتے وقت اجمی خیار رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں صحیح کر رہا ہوں یہ خلط ہے اور یہ چیز پیدا ہوگی قرآن کی مضاورت اب بھی ہو جائے روزانہ ایک دو آیتیں جو اینا ناشتہ کے طور پرفڑے ان کا ترجمہ تشریح پڑے آپ دیکھیں گے کہ پھور کی پتیوں میں جیسے خوشبونا قرآن کی کوئی سطر نہیں نکاح طلاق مصروں میں بھی مولویوں کی چراغی باتیں ہوگی وہ لے آئے گا حضر کے کہ تم خامد اور بیوی جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں جل میں رکھتے ہو یا سلوک اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے یہ سب گریوں کو بھولنے دے گا اس لیے قرآن علاج اگر چاہتے ہونا کہ کوئی دنیا میں صحیح کام ہو جائے تو سید کتب کی بات اللہ عنہ پڑھنا بلکو ٹھیک قرآن کے بغیر چارہ نہیں سب کتاب میں چھوڑو قرآن پڑھو صحیح جو قرآن ہے اس کے جالی ترجمہ تشریحوں کی ضرورت نہیں وآخر وداوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد اللہ علیہ وسلم بہت جوائیں بات چونکہ کہ ان صاحب کی لذیذ تھی مجھے بھی یہ بات قرآن کی پساند کوئی لمبی ہوگی میرے دو رہ گئے تو اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے ساتھیوں کو لائے کریں ہماری محفل آپ دیکھتے ہیں کہ ہم صرف اپنا ایمان تعدہ کرتے ہیں کسی کو کچھ فیضہ ہو یا نہ ہو صرف اپنی آپ کو یاد دہانی کرتے ہیں کہ یہ دنیا دھیر نگری ہے یہاں بھول نہ جائے کہ یہ درودہ بڑھکنا جائیں یاد آتا رہے کہ کوئی خدا ہے اس نے کتاب اٹھا رہی ہے اس کا رسول ہے تذکیر ہے اللہ تعالی مجھے آپ سب کو دین کا صحیح مرمل کی توفیق دے وآخر رضا وآلہ رب العالمين اچھلو ایک منت دیتا وہ بھی پورا ہو جائے تو عمر خیام کہتا کہ میں جا رہا تھا تو محل تھا محل بادشاہ سارے لوگ جو پھرتے ہیں زمین میں دیکھتے ہیں کہ بڑی پرانی یاد گا رہے تو کہتا ہے کہ ایک محل تھا آن قصر کے باترخ حمید پہل وہ محل جو کبھی آسمان سے باتیں کرتا تھا اتنا بلند و بالا بردرگ شہان حادند روح اور اس کے دروازے پر چوکھٹ پڑا کر دوسرے بادشاہ سار رکھتے اس بادشاہ کو سجدے کرتے اتنا حالی شہان محل اور اس کے سامنے دوسری دنیا کے بادشاہ جھکتے تھے اب کیا دیکھا دی ڈی ڈی ایم کے بر کنگراش فاقت آئے بنشستہ ہمیں گفت کے کو 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 وہ کو بولتی کہاں گئے کہاں گئے وہ کہتا میں نے دیکھا کہ اس کے کنگرے پر بیٹھی فاقتہ یہ کہہ رہی تھی اب اس کی اپنی آواز مگر کیسا سبت سیکھا کہ وہ کہہ رہی کہاں ہے وہ جنہوں نے بنائے تھے اور وہ جن کے سامنے سجدے کہاں تو سیکھنے کے لئے تو زمین بڑی ہوئی نشانوں سے ہمارے پاس قبرستان ہی بے اندازہ ہے مگر جو نہیں سیکھنا چاہتے اس کا علاج تو پھر اللہ کے پاس ہے مرے گا تو پھر ہوش کہانے آ جائے اللہم صلی علیہ سید محمد و علیہ سید محمد مبارک اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والانواد اللہم منصر اسلام والمسلمین وخذر الکفرت والمشركین اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ خیر نہ رکھے اللہ محافل میلاد کی جاتی ہیں موسیقی موسیقی